موسیقی انور کمال پاشا پاکستانی فلمی سنت کے محسن تھے انہوں نے اس نوزائیدہ سنت کو بہت سے فنکار دیئے جنہوں نے بعد میں اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اپنی ایک الگ شناحت بنائی بعض شہرت کے اسمان پر سورج بن کر چمکنے لے گے اور آج تک لوگ ان فنکاروں کو یاد کرتے ہیں موسیقی موسیقی انور کمال پاشا نے اداکارہ کی ایسیت سے متعرف کر آئے تھا موسیقی اس کے بعد اس فنکارہ نے اپنی صلحیتوں کے ایسے جوہر دکھائے کہ فلمی پنڈت انگشت بدندان رہ گئے مسارت نظیر کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے سبیہ خانم اور نیر سلطانہ کے عروج کے زمانے میں اپنے آپ کو منوایا سبیہ خانم کی طرح وہ بھی اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں اداکاری کرتی تھی ان کے مداہین کا وسیح ہلکا موجود تھا جو نہ صرف ان کی اداکاری بلکہ دلکش شخصیت سے بھی بہت متاثر تھے دوپر 940 کو لاہور میں پیدا ہوئی ان کے والد نظیر رحمت کارپوریشن میں ٹیک ادار تھے مسارت نظیر نے میٹرے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اس کے بعد انہوں نے کنیارٹ کالی سے انٹر کا امتحان پاس کیا وہ بڑی ذہین طالبہ تھی شور میں انہیں گلوکاری کا شوق تا 1950 کے عشرے میں وہ ریڈیو پاکستان سے گیت گاتی رہی لیکن انہیں بن نظبت کم معاوضہ ملتا تھا 1955 میں انور کمال پاشا سے ان کا رابطہ ہوا انہوں نے پاشا صاحب سے کہا کہ وہ گلوکارہ بننے کی خواہش مند ہے اور اس سلسلے میں انہیں موقع دیا جائے انور کمال پاشا بلہ کے ذہین ہدیت کار تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ نئے فنکاروں کی صلاحیتوں کو جنجنے میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے انہوں نے مسارت نظیر کو اداکاری کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے انور کمال پاشا کو بتایا کہ وہ اپنے والد کی جایت کے بغیر فلموں میں کام کرنے کی حامی نہیں برسکتی اس پر انور کمال پاشا خود مسارت کے والد سے ملے اور انہیں قائل کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو فلموں میں کام کرنے کی اجازت دے مسارت نظیر کو بلاخر ان کے والد نے فلموں میں اداکاری کرنے کی اجازت دے دی انور کمال پاشا نے ان کا فلمی نام چاندنی رکھا انیس سو پچپن میں چاندنی نے سبیہ خانم اور نیر سلطانے کے ساتھ پاشا کی فلم قاتل میں کام کیا سو پچپن میں ہی فلم ساز شیخ لطیب اور ہدایتکار لغمان کی پنجابی فلم پتن میں سنتوش کمار کے ہمراہ مرکزی کردار ادا کیا اس فلم میں وہ اپنے اصلی نام مسارت نظیر کے ساتھ جلوہ گر ہوئی یہ فلم زبردست کامیابی سے امکنہ ہوئی جس کے بعد مسارت نظیر پنجابی فلموں کے دروازے ان پر کھل گئے اس کے بعد انہوں نے پاتھے خان جیسی مشہور فلم میں کام کیا انیس سو ستاون میں انہوں نے یک کے والی جیسی شاندار فلم میں اداکاری کے جوہر دیکھا ہے جس نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی اس فلم کے ہدایتکار ایم جے رانہ تھے اور فلم ساز تھے باری ملک یک کے والی میں مسارت نظیر نے مرکزی کردار ادا کیا تھا ان کے ساتھ سودیر، نیلو، اجمل، الیاس کاشمیری اور زریف کی اداکاری کو بھی شاہیکین فلم نے بہت پسند گیا اس فلم کی کمائی سے ہی باری ملک نے باری سٹوڈیو تعمیر کیا تھا ان کی دیگر مشہور پنجابی فلموں میں ماہی منڈا، یار بیلی اور کرتار سنگھ شامل ہے انہوں نے زیادہ تر سودیر اور سنتوش کمار کے ساتھ کام کیا اجاز کے ساتھ بھی انہیں بہت پسند کیا گیا ان کی دیگر مشہور فلموں میں نوکری، آنکہ نشا، باپ کا گناہ، جومر، شہید، زہرِ عشق، قسمت، جٹی، وطن، سولہ آنے، گڈی گڈا، باغی، لکن بیٹی، ٹنڈی سڑک، سہتی، مرزا صاحبان، عشق پر زور نہیں، مفبر اور گلفام شامل ہے ان کی اردو فلموں میں جومر، زہرِ عشق اور شہید خاص طور پر قابل ذکر ہے ان فلموں میں وہ اداکاری کے عروج پر نظر آتی ہے مسارت نظیر کو گانے پکچرائز کرنے میں بھی ملکہ حاصلتا مذکورہ بالے فلموں کے گیت بھی سوپر ہٹ ہوئے ان کی موسیقی خواجہ خرشید انور اور رشید اترے جیسے نابغہ روزگار موسیقاروں نے ترتیب دیتی زہرِ عشق میں انہوں نے اپنے کیریئر کا سب سے انوکہ کردار ادا کیا جس پر انہیں نگار وارڈ بھی دیا گیا زہرِ عشق ایک شاندار فلم تھی لیکن یہ فلم باگ ساپس پر فلاپ ہو گئی جومر میں ان پر ناہید نیازی کے گائی ہوئے یادگار نغمات اقز بند کیے گئے یہ نغمات بہت مقبول ہوئے کہا جاتے کہ خواجہ خرشید انور جومر کے گیت پہلے نور جہان سے گوانا چاہتے لیکن نور جہان نے شرط آئید کر دی کہ مسارد نظیر کا کردار انہیں دیا جائے خواجہ صاحب نے انکار کر دیا اور پھر جومر کے گیتوں کے لیے انہوں نے ناہید نیازی کا انتخاب کیا خواجہ خرشید انور سمجھتے کہ ناہید نیازی کی آواز میں گیت عدد کی جلک واضح طور پر ملتی ہے خواجہ صاحب کا ناہید نیازی سے گیت گوانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا اب ان کی یادگار فلم شہید کا ذکر بھی ضروری ہے اس فلم میں ہدایتکار خلیل قیصر نے مسارد نظیر کو ایسا کردار دیا جسے انہوں نے کمال مہارت سے ادا کیا شہید کو پاکستان کی بہترین اردو فلموں میں ایک کرر دیا جاتا ہے اس فلم میں مونیر نیازی کی مجہور زمانہ غزل اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہے دوستو بھی شامل کی یہ غزل نسیم بیگم نے گئی تھی اور اسے مسارد نظیر پر پکچر ایس کیا گیا تھا مسارد نظیر نے جتنے امدہ طریقے سے گانے کی اگزبندی کرائی اس کی مثال بہت کم ملتی ہے یہ فلم 162 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس میں بھی بہترین اداکاری کرنے پر مسارد نظیر کو نگار ایوارڈ دیا گیا انہوں نے مجموعی طور پر تیر نگار ایوارڈ حاصل کیے مسارد نظیر کو پنجاب کی جٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی عالی اداکارہ بھی تھی انہوں نے 1663 میں ڈاکٹر رشید مجید سے شادی کی اور بعد ازے وہ دونوں کینیڈا شپٹ ہو گئے ان کے فنی سپر کا دوسرا دور اس وقت شروع جب وہ ایک گلوکارہ کی حیثیت سے سامنے آئی انہوں نے کچھ لوگ گیت گائے اور خوب شہرت حاصل کی ان کے مشہور لوگ گیتوں میں یہ دو گیت بہت زیادہ ہیٹ ہوئے میرا لانگ گوچا لیٹ ٹیڈی چادر اس کے علاوہ ان کے گائی ہوئے یہ گیت بہت پسند کیے گئے گلشن کی بہاروں میں چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں مسارت نظیر نے اپنے بعد میں آنے والی کئی ہیروینز کو متاثر کیا نئی ہیروینز انہیں اپنے آئیڈیل قرار دیتی تھی ایک دپا سرکاری ٹی وی پر بابرہ شریف نے کہا تھا کہ مسارت نظیر نے انہیں سب سے زیادہ متاثر کیا مسارت نظیر حیات ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ کینیڈا میں مقیم ہے ایک اداکار اور گلوکارہ کی حیثیت سے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا موسیقی